بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم یہ چوتھی ویڈیو جو ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں امید ہے آپ پچھلی تین جو ہیں ان کو دیکھا ہوگا آپ نے اور اگر نہیں دیکھ سکے تو اس کو ضرور دیکھئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے تو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جو ہے جب بھی نہ اپلوڈ ہو تو آپ کو یہ اس کی انفرمیشن مل رہا ہے اور آپ اس کو بھی دیکھ سکیں تو آج ہم جو نیکسٹ یہ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں تو یہ نام میرا سامنے آپ کے جو نئے ہمارے دوست جو دیکھنے جا رہے ہیں اپ کو پروفیسر ایجادم شاہ ایچوڈی کمیونٹی میڈیسن میں اس وقت پرائیویٹ کالیج میں کام کر رہا ہم شاہدہ اسلام میڈیگل کالیج لودھرہ یہ کچھ لوگ جو لودھرہ نہ سنتے مددہ زلہ ہے اور یہ باہل پر بلکل قریب ہے تو پنجاب کا حصہ ہے یہ سوٹ پنجاب تو میں وہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کام کر رہا ہم تو پہلے میں کہہ دا ہے اس میڈیگل کالیج میں اس پروفیسر اور پرنسپل کام کرتا رہا ہم تو وہیں سے ریٹائر ہوا چھے میں تو اب یہ ماں ہے پرائیویٹ کالیج میں کام کر رہا ہم اب ہماری جیسے یہ بہت سوٹ پانچاب کیا ہے آپ کی صحت کا ذمہ دار کون ہے آپ کی صحت کا ذمہ دار کون ہے اب میں تھوڑی سی کے ایک ایک آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں صحت ایک نعمت ہے جب وہ اس لئے صحت ایک دولت بھی ہے نعمت ہے دولت ہے صحت ہے تو ہر چیز ہے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ ارد پتی آدمی ہیں بہت زیادہ پیسہ آپ کا پیسہ ویل دی پیسہ بینک برے میں ہیں جدادیں ہیں پلارٹ ہیں بنگلی ہیں بنگلے ہیں کوٹھی ہیں انڈسٹری ہیں نہ صرف ملک میں ملک سے باہر بھی آپ کو بیپٹی گلسر ہے آپ مرچے نہیں کھاتے آپ کو بلٹ پریشہ ہے آپ نمک نہیں کھاتے آپ کو شگر ہے ڈیابیٹیز ہے آپ میٹھا نہیں کھاتے آپ ذرا مجھے بتائیے یہ اتنی جہداد ہونے کا فیدہ ہے چینی آپ نہیں کھاتے نمک آپ نہیں کھاتے مرچ آپ نہیں کھاتے پانی میں ابلی ہوئی چیز کھائیں گے تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا ادروائز آپ ان تینی چیزوں سے محروم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جتنی دولت ہے یہ دولت نہیں ہے اصل دولت وہ ہے جس کو آپ ہیلتھ کہتے ہیں صحت ہے تو سب کچھ ہے آپ دولت کمال ہیں جتنی مرض محنت کرنے بڑے لیکن محنت تب ہوگی جب آپ صحت مند ہوئے اگر آپ بیمار ہیں آپ محنت بھی نہیں کر سکتے تو لہٰذا ریسپانسیبلیٹی صحت کی اب ذرا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں لیتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ یا جیداد ہے تو اس کا سب سے پہلا بڑا محافظ کون ہوگا سب سے بڑا کون ہوگا ہے سب سے پہلا خود اگر وہ اپنی دولت کا خود حفاظت کرنے والے نہیں محافظ نہیں ہیں تو کسی اور کے سر میں کیوں درد ہے کہ وہ اس کی دولت کی حفاظت کرے وہ تو بلکہ اس کو چرانے کی کوشش کرے گا تو یہ بنیادی چیز ہے پہلی با جو چیز آپ کی ملکیت ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے آپ خود رسپانسیل ہے کہ آپ اس کی حفاظت کیجئے آپ اس کی خود حفاظت کریں چلی آپ کے گھر میں چالیس تولے سونا دو سو تولے سونا رکھا زیور رکھے ہوئے اب آپ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں گھر میں کوئی لاکر بنایا ہوا ہے یا کوئی چھپا کے جگہ بنائی ہوئے وہاں رکھی ہوئی ہے آپ اپنی طرف سے حفاظت کر رہے ہیں اب آپ کو کسی اور کی حفاظت کی ضرورت بھی ہے کیوں آپ کے گھر میں چور گھوز جاتے ہیں وہ آپ کے باندھ دیتے ہیں آپ کو اور باندھنے کے بعد وہ آپ سے ساری چیزیں وہاں سے نکنوا لیتے ہیں جہاں آپ نے چھپا کے رکھی ہے آپ خالی ہو جاتے ہیں اب یہ کس کی رسپانسپلیٹی تھی کہ وہ گارڈ جو ہے یا آپ کو پولیس کا انتظام کرتا تاکہ ڈاکو چور پکڑے جاتے ہیں یہ آپ کے کمیونٹی کی رسپانسپلیٹی تھی مین جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں مین آپ جس شہر میں رہتے ہیں تو مطلب جس گھاؤں میں رہتے ہیں تو وہ ہو گئی کمیونٹی ٹھیک ہے جی یہ اس کی رسپانسپلیٹی تھی کہ آپ تو حفاظت گھر میں کر رہے ہیں لیکن باہر سے آکے کچھ لوگ انہیں حملہ کر کے آپ کو ڈرہ دھمک آکے آپ سے آپ کی دولت لے لیے تو یہ ڈیفیشنسی کہاں ہے کمیونٹی کے لابل پر ہے کہ انہوں نے پولیس کا انظام نہیں کیا گاڑ کا انظام نہیں کیا حفاظت کا انظام نہیں کیا چلو یہ بھی ہے دونوں چیزیں موجود ہیں آپ بھی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے کمیونٹی یا شہر بھی آرگنیزیشن بنی ہے وہ بھی حفاظت کر رہے ہیں اس کے باوجود چوریاں ڈاکے ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہو کہ آپ کی جو سٹیٹ یا آپ کا سپوس ہم ایسے کہہ دیتے ہیں آپ کا ملک جو ہے وہ قوانین بنائے تاکہ جو چوری کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ لوگ چوری نہ کریں اور آپ کی دولت محفوظ رہے ٹھیک جی یہ ہے آپ کی نیشنل رسپانسیبیلیٹی سٹیٹ رسپانسیبیلیٹی پہلی تھی انڈیویجیل رسپانسیبیلیٹی وہ آپ کرتے تھے لیکن پھر لوگ آ گئے انہوں نے ڈاکہ مار لیا تو یہ بن گئی کمیونٹی رسپانسیبیلیٹی لیکن وہ بھی آپ پوری طرح حفاظت نہیں کر سکے تو سٹیٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے وہ بھی انتظام کرے آپ کے لئے کیونکہ جو سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں اب سٹیٹ تو حفاظت کر رہی ہے آج کل آئی ٹی کی دنیا ہے ہیکنگ ہو رہی ہے بینک سے پہتے غیب ہوتے جا رہے ہیں اب یہ کون کرے فیصلہ انٹرنیشنل کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ اس طرح کے جو جو غلط قسم کی ٹریفیکنگ ہے آئی ٹی کے ذریعے اس کو بند کریں تو یہ میں آپ کو ایکزمپل دے رہا تھا کہ اس میں چار ٹیئر ہیں آپ رسپانسیبل ہیں کمیونٹی رسپانسیبل ہیں سٹیٹ رسپانسیبل ہیں اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی شیو ہے وہ رسپانسیبل ہیں تو یہ میں کہہ رہا تھا ویلتھ کی تو ہیلتھ بھی ایک ویلتھ ہے تو لہٰذا ہیلتھ کی جو کیر ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے وہ کہتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں رسپانسیبلیٹ فر ہیلتھ انڈویجوال رسپانسیبلیٹی آپ نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو آپ کو خود محنت کرنے ہوگا دوسری ہے کمیونٹی رسپانسیبلیٹی کہ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کمیونٹی جو ہے اس کا انتظام کریں آگے ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں سٹیٹ رسپانسیبلیٹی کمانین منائیں کانسٹیچوشنل رائٹس آپ کا حق ہے آپ کے آئین کے تحب بیسک رائٹ ہے صحت آپ کی لہٰذا اس کے لیے جو ہو سکتا ہے سٹیٹ جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم پروائیڈ کریں کمانین بنائیں سہولتیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں پھر آخر میں انٹرنیشنل رسپانسیبلیٹی کہ دنیا کی جو ڈبلیو ایچو لیول پر جو آپ نے ایک آرگنیزیشن بنا رکھی ہے یہ بار ہیلتھ یو اینو کی ہے نائنٹین فارٹی ایٹھ میں بنی بنی تو نائنٹین فارٹی سکس میں تھی لیکن نائنٹین فارٹی ایٹھ میں پراپرلی اس نے فنکشنل شور کی لہٰذا اس کا اریجن نائنٹین فارٹی ایٹھ کہتے ہیں تو سیونتھ اپریل کو ہوا تھا اور اسی لئے ورڈ ہیلتھ ڈے ہر سال سیونتھ اپریل کو منایا جاتا ہے یہ نائنٹی فارٹی ایٹھ میں قائم ہوئی تھی تو ڈبلیو ایچو کا کام ہے کہ وہ کیا کرے مختلف پروگرامز اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں جو تمام میمبر کنٹریز دنیا کے ہیں ان کی مدد کرے لوگوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں پروٹیکٹ کرنے میں پرموٹ کرنے میں تو یہ چار مختلف ٹیئر ہیں لیولز ہیں جہاں پہ ہیلتھ کی کیر کی جاتی ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ یار فلانے نے میری صحت کا خیال نہیں رکھا نہیں بھائی تو انہیں خود خیال نہیں رکھا تو لیکن اگر وہ خیال نہیں کرتا تو جو خیال کر سکتا ہے وہ ضرور کرے کیونکہ اینڈ ریزلٹ خرابی تمام لوگوں کو ہوگی وہ کیسے اگر ایسے لوگ بے توجہ شروع کر دیں تو نیشن بیمار ہونا شروع جائے گی تو نیشن کا بیڑا بیٹھ جائے گا اکنامکس ختم ہو جائے گی تو لہٰذا انڈیویجوال رسپانسیبلیٹی تو ہے تو باقیوں کے بھی ہے تاکہ وہ خیال کریں تاکہ ملک جو ہے وہ بیٹھنا جائے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایک خالی اوہ تھی کہ دفعہ ہو جی یہ اگر کر رہا ہے تو کرتا رہا ہے بھائی وہ آگے بہلے گا اثبات کو اور یہ پرابلم ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے تو لہٰذا یہ رسپانسیبلیٹی اب اس کو دیکھئے دو ہیلتھ اس نو ہیمن رائیڈ ایٹ اس اس بیسک ہیمن رائیڈ ایٹ اس اسنشیل ان ایڈیویجوال رسپانسیبلیٹی اینڈ اچھا اور زبردست ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ کوویڈ ویکسینیشن کو دیکھ لیں اگر کوئی ویکسین والے لوگ بیٹھے ویکسینیشن دینے کے لیے ویکسین دینے کے لیے ویکسینیشن کرانے کوئی نہیں جاتا اب پولیس کے ذریعے آپ اس کو پکڑکی نہیں لے جا سکتے یہ والنٹری ایکٹ ہے تو اب انڈیویجوال جو ہے اس کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ جاؤ یار یہ کوویڈ ویکسین جو ہے یہ لگوالو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ جو ہے یہ انڈیویجوال کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے فائدے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ جتنی مطلب اچھی چیزیں ہیں کسی انسان انڈیویجوال کے لیے وہ ان کو ایکسپٹ کریں ان کو ریزسٹ نہ کریں تو مطلب یہ اس کو کہتے ہیں اب اس میں انڈیویجوال رسپانسیبلیٹی کا دوسرا جو نام ہے جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے جو سیلف کیر آپ اپنی کیر کریں یہ کس چیز کو کہ آپ کوئی حرکت کرتے ہوئے دین نشین کر لیں کہ یہ کیا آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوگی یا بری ابھی پھر ہوئی بات کہ ویکسین لگ رہی ہے آپ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو لگوانی چاہیے آپ کے فائدہ مند ہے آپ سموک نہیں کرتے آپ سیڈنٹری نہیں آپ زیادہ نہیں کھاتے آپ اکسرسائز کرتے آپ ڈرنک نہیں کرتے آپ پرومسکس نہیں ہے سیکسولی آپ مدلہ وقت پر سوتے ہیں آپ وقت پر روچتے ہیں پرسنل ایجین کا خیال رکھتے ہیں آپ پروموٹنگ یور ہیلت تو یہ وقت یہ ہے وہ چیز اور اپنا جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ فوری طور پر پراپر جگہ پہ جا کے اپنا علاج کرا دیں بجائے اس کے کہ آپ مرنے والے ہو جائیں تو تب ہی جا کے آپ ہاسپیٹل جائیں کوئی ٹیسٹ کروائیں اور جا کے وہاں سے علاج کریں تو یہ سیلف کیئر جو ہے اسی کا نام ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کسی انڈیویجول نے یہ اس کو لسٹ کر دیا میں نے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں ڈائیٹ کھانے میں خیال کریں اپنی ایج دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کو کتنی رکائرمنٹ ہے آپ کی کیلوریز کی اور یہ کیلوریز آپ کہاں سے لے رہے ہیں کاربوہیٹر سے لے رہے ہیں فیٹ سے لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں تو یہ آپ کو ضرور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے ڈائیٹ کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے یہ یاد رکھیں سیلف کیئر میں آئیں وقت مقرر کریں اسی وقت پر کھانا کھائے کریں آپ کی صحت بہتے رہے گی اور اتنا کھانا کھائیں جتنی ضرورت ہے پیٹ بھر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ابھی یہ آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں کھانا اتنا کھائیں جس کے لئے زندہ رہا جا سکے اور آپ کے کام کے مطابق صحیح سلیپ اب ذرا غور طلب بات ہے ریگولر سلیپ اب آپ کی پیس فل ریگولر سلیپ چھے سے آٹھ گھنٹے یہ ہے آپ کے لئے چوبیس گھنٹے میں سے سلیپ جو ہے یہ آپ کو لینے چاہیے پیس فل سلیپ ہو ایک سٹریچ میں کہ آپ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں چھے گھنٹے رات کو سوتے ہیں دو گھنٹے دن کو سوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کیلولا جس کو کہتے ہیں جی کیلولا کر رہے ہیں تو یہ کیلولا ہوتا ہے تو بہرحال یہ آپ کے لئے اولڈ ایج میں آٹھ گھنٹے ہیں ویسے ینگ ایج میں چھے گھنٹے ہیں تو یہ سلیپ لینا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز اس کے اوپر بہت نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز کریں یہ آپ کے جسم کو فٹ رکھتی ہے آپ کو وزن نہیں بڑھنے دیتی آپ کی سرکولیشن بڑھاتی ہے آپ کا ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں تو لہذا اس سے آپ کو اور خصوصاً ایکسرسائز سے آپ کا سیکنڈ ہارٹ جو ہے جو کہ کاف مسلز کے اندر آپ کی وینز اور سارا وینس سسٹم اور سر ویسکولر سسٹم ہیں وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے جس کو سیکنڈ ہارٹ کہتے ہیں تو جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ویسکولیریٹی بڑھتی ہے اور آپ کے اندر ویگر پیدا ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ تو یہ ایکسرسائز کرلاتی ہے آپ دیکھیں نا جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایسے ڈھیلے 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 ایسے لولے اور ایسے لگیں گے جیسے ان کے اوپر ابھی پولیس جو ہے وہ تفتیش کر کے ختم کیا اب یہ بچارہ درد کے مارے کھڑا نہیں ہو پا رہا تو حالانکہ وہ ایکسرسائز کا روٹی کھا کے بیٹھا ہوا ہے تین چار روٹیوں بندوں کی روٹی کھائی ہوئی ہے اور بیٹھا ہوا ہے نکمہ اور ایکسرسائز نہیں کرتا جب آپ اس اٹھنے کو کہیں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے جیسے کسی مریض کو اٹھا رہا ہے تو ایکسرسائز والا باندہ جمپ کر کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ اس کے ایکٹیوے مسلز بھی جوئنٹس بھی اور اس کا ویسکولر سسٹم بھی ریسپریٹری سسٹم بھی تو تمام سسٹم اس کے آپٹیمم کام کر رہا ہے ویٹ بعض لوگ کھانا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ختم کب کرنا ہے کھانا کھاتے تھا کہ جائیں گے کھانا نہیں ختم کریں گے تو ان کا پھر پیٹ بڑھنا ہے وزن بڑھنا ہے اب یہ وزن بڑھا لینا بہت آسان ہے وزن کم کرنا قیامت خید کھاں ہے کیونکہ جب آپ کو چسکے کی حد پڑ جائے پھر آپ اس چسکے کو بند کرنا بہت بڑا جہاد ہے تو لہذا اپنا وزن مت بڑھائیے مطلب پہ آپ وزن اپنا جتنا آئیڈی ریفرنس ویٹ ہے اس سے پانچ کلو کم رکھئے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو یہ ویٹ بڑھائیں گے وبیسٹی ہوگی وبیسٹی بیماریوں کے ماں ہے اب آپ اس سے جتنی مرضی بیماریاں پیدا کر لیں اپنے ہوں گی بلکن ہوں گی سب سے بڑا جو ایک میں کہتا ہوں اس میں جو موٹے آدمی کو دیکھتا ہی کوئی نہیں کپڑے اس کے برے ہوں گے کبھی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ پینٹ سے باہر نکلی پیٹ اندر سے نظر آرہا ہے موٹے آدمی کا جہاں بھی ہے پسینے سے شرابور بدبو پھیلی لوگ دور بیٹھیں گے تو وہ اس کی لوگ کی بری ہوتی ہے تو مطلب وہ آدمی بیچارہ اتنا اپنے آپ کے اوپر کرس کر رہا ہوتا ہے لیکن کھاتے پتہ نہیں چلتا اس کو عادت بن گئی ہے تو لہذا اپنے ویٹ کو کنٹرول کیجئے اتنا کھائیے جتنی ضروری ہے تو وہ بہت ضروری ہے اور آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بیماریوں کے ماں ہیں الکول میں مسلمان ہوں آپ مسلمان سن رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے مذہب میں بھی شراب جائز نہیں ہیں کسی بھی مذہب میں کوئی مذہب تو اس میں شراب کی اجازت نہیں ہے یہ بڑا غلط کنسیفٹ یا تصور ہے کہ باقی مذہبوں میں جو محمر ریلیجنہ ہندوئزم ہیں بودھزم ہیں کرسچینیٹی ہے یا جیوز ہیں ان میں اجازت ہے نہیں بابا کسی بھی مذہب کو اجازت نہیں ہے آپ کسی سے پوچھنے لہذا الکول آپ کی صحت کے لئے مذہب ہے تو میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں تو یہ آپ کی صحت کے لئے بہت مذہب ہے کیا آپ کو سروسز کرے گا یہ آپ گرین الفیلر کرے گا پیپٹیکل سر کرے گا اوسفیجیل پرابلم کرے گا بعد میں یہ کنسر میں کنورٹ ہو جائیں گی تو لہذا ان تمام چیزوں سے پریز کریں سموکنگ لانت عذاب یہ ہیلتھ بھی گئی اور ویلتھ بھی گئی آپ دیکھیں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اپنی صحت بھی جلا رہے ہیں یعنی یہ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں مطلب یہ سلولی ڈائیں آپ اپنے آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مار رہے ہیں تو اس لئے سموکنگ کا کوئی بدبو پھیلائی ہوتی ہے لوگ آپ سے دور بیٹھتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے آپ کے کپڑوں سے بو آتی ہے کپڑوں میں سراخ ہوئے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے سموکر ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سموکنگ سے اتنی بیماری ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مطلب آپ کے اوپر سے لے لیں اور انڈے تک چلے جائیں جی ایٹی تباہ یونری بلیڈر تباہ آپ کا سٹامک تباہ لپس تباہ لنگ تباہ اورل کیویٹی تمام یہ جنہیں ان کے کینسرز کا خطرہ ڈرگز غیر ضروری دوائی نہیں لینی بغیر ڈاکٹر کے مشورہ کے دوائی نہیں لینی پھر ڈاکٹر جو مشورہ دے اس کے مطابق دوائی لینی ہے اوپر نیچے نہیں کرنی یہ تمام چیزیں آپ کی کس میں آتی ہیں سیلف کیر میں آتی ہیں ان چیزوں کو بنیادی ہیں ان کا بہت خیال رکھیں آپ کی صحت اللہ کو منظور تو بہت اچھی رہے گی اب اس میں یہ چند ایک چیزیں اور بھی ہیں آپ ساو ستھرے رہا کریں نہال لیا کریں کبھی کبھی مطلب وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے جب میں پیدا ہوا تھا تو دائی نہیں نہایا تھا اب جو ہے جب مولوی صاحب مروں گا تو وہ نہلا دے گا بدکافی ہے درمیان میں کیا تکلف کرنا تو لہٰذا آپ کو یہ نہانا ضروری ہے کہ آپ نہایا کریں تو آپ ساپ ستھرے رہا کریں لباس ساپ ستھرہ پہنے کریں بال کٹوایا کریں ناخن ساف رکھا کریں یہ فیشن نہیں ہے کہ اندر سارا کریٹریہ آپ حضور کرتے ہیں تو سارا ناخن میں پھستا ہے پھر آپ کھانے کے ساتھ خود کھا جاتے ہیں تو یہ ناخن جھوٹے رکھیں تو مطلب آپ پیسٹ کریں دانتوں کو صحت مند رکھیں تو یہ آپ کے ارل کیویٹی سے بھونی آئے گی یہ تمام پرسنل ہائیجین کی باتیں ہیں اپنے آپ کو ساب سوے بال آپ کے ساب ستھرے کٹے ہوں یا آپ نے کبھی سینیاں بنائی ہوتی ہے کبھی سڑک بنائی ہوتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ گھونسلے بنائی ہوتے ہیں ایسے آپ نے اوپر کلوں کی طرح بال کھڑے کی ہوتے ہیں یہ بتتمیز ہی ہے یہ پرسنل ہائیجین کا حصہ نہیں ہے تو یہ ساب ستھرے بال رکھا کریں اور ان کو سہیتری سے سیٹ کر کے رکھ رکھ کریں اچھی عادتیں پالیں اپنے اندر سٹریس نہ لیں سکون سے بات کریں مطلب ہمیشہ جلدی میں نہ رہیں تو مطلب کاملس پیدا کریں اپنے اندر تو آپ کو اگر کوئی بھی آکے کہے ہم آپ کو معینہ کرنے آئے ہیں تو بیمار نہیں ہوں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کوئی بیماری ڈیویلپٹ نہیں ہو رہی اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں ہم اس کا علاج پہلے کر دیں گے تو آپ کو چاہیئے آپ اپنے آپ کو ولنٹیئر کریں آپ جائیں گے تو وہ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ مان جائیں گے تو یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہے اگر پہلی انیشل فیز میں ہیں اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تو آپ جب ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو پھر آپ وقت پر پتہ چل جائے گا اور آپ کیور ہو جائیں گے یہی کینسر کے ساتھ ہے آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو کوئی علامت ظاہر نہیں آپ کو چیک میڈیکل اگزامینیشن کے لئے آئے ہیں آپ کہیں جی حاضر کریں چیک مجھے وہ چیک کرتے وہ کہتے ہمیں شک نظر آ رہا ہے آپ کو فلان جگہ کا کوئی پرابلم ہے اس کو ہم آپ کو ہسپیٹل ریفر کر رہے ہیں وہ اس کو کنفرم کر لیں گے اس کا علاج کر دیں تو وہ ویل ان ٹائم اس کو ریموو کر دیں گے آپ کی انسر سے بچ جائیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی دروازے آپ کے بیل دیتا ہے باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ تھرمس اٹھا کے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی اور آپ کے بچوں کی عمونیزیشن کرنی ہے تو آپ غصفہ نہ کریں کیا تم لوگ یہ ایسے آ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں کرانی عمونیزیشن نہیں ضرور کروائیں فیدہ مند ہیں انفیکسر ڈیزیزز سے بچیں گے بچوں کے لئے خصوصا خواتین کے لئے خصوصا آپ کے لئے بھی تو تمام جو لوگ ہیں اگر آپ کو عمونیزیشن آفر ہوتی ہے یا بلائی جاتا ہے کہ آ کے لگوالیں تو آپ ضرور جائیں تو مطلب یہ آپ کی صحت کے لئے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو ڈیزیزز ہونے ہی نہیں دیتی اور اگر آپ کو بیمار ہو گئے ہیں کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ویلن ٹائم ڈائیگونوز کر کے جلدی سے علاج کر دی جائے اس کے پہلے ڈیزیز ار ریورسیبل سٹیج پر پہنچ جائے تو اور آپ کو جو علاج دیا جائے اس کو قبول کر لیں اگر آپ کو کوئی کوئی سوال ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے آرام اور سکون سے پوچھ لیں تو مطلب یہ ایک گھر میں آکے آپ اپنی مرضی سے ڈوز اوپر نیچے نہیں کریں گے یہ چار دوائیاں لکھی ہیں میں ایک بند کر رہا ہوں تین کھاؤں گا یہ گرم ہوتی ہے آپ تین کے بتائے کہ صبح دوپیر شام کھانی ہے میں صبح کھاؤں گا شام کھاؤں گا دن والی نہیں کھاؤں گا گرم ہوتی ہے اتھلی درہ تھوڑی کھائی جائے تو پھر آپ ڈاکٹر کو گالی دیں گے کہ جی جو علاج کیا صحیح نہیں ہوا وہ وجہ یہ کہ آپ نے دوائی پوری نہیں لی تو لہذا آپ کو علاج پورا کرنا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی اگر ایسی چیز ہے جس پہ آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے آپ ضرور پوچھئے پھر آپ ایک انسان ہیں آپ نے شادی بھی کیئے شادی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی بعد میں کریں گے تو آپ فیملی پلیننگ بھی سیکھیں کہ آپ کے جتنے رسورس ہیں اس کے مطابق آپ اپنی فیملی کو کتنا رکھنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو فیملی پلیننگ جو کانٹرسیپٹیوز ہیں یا فیملی پلیننگ کے پروسیجرز ہیں میتھڈز ہیں ان کا ضرور پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو آپ کس ڈاکٹر سے مل کے خاتون ڈاکٹر سے ملے میل ڈاکٹر سے ملے اور ان سے تمام چیزوں کا یہ نالج حاصل کر سکتا ہے یہ آپ کی صرف کیر میں آتا ہے یہ سارے کام آپ کے کرنے کے یہ آپ کے ہمسائے کے یا کسی مزدور کے کرنے کے نہیں ہیں یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے گا کیونکہ اللہ کسی کی محنت اور جد و جہد جو ہے نا وہ ضائع نہیں فرماتا تو لہٰذا یہ ضائع نشین کیجئے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کچھ یہ تو تھی بیماری ہے ایک وہ کہتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اب اس کا علاج تو آپ کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی آدمی کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے اب وہ اس کی دوائی لیتا ہے اب اس کو بلڈ پریشر اپنا خود ریکارڈ کرنا آنا چاہیے تاکہ اس کو گائے بگائے بلڈ پریشر چیک کر لے کہ کیا اس کا بلڈ پریشر ٹھیک چل رہا ہے یا اس کو ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے اوپر نیچے رہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیکھ لیں اسی طریقے سے اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے اس کو شوگر کا لب آپ کہہ سکتے جاتے تو اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے ڈائیبیٹیز میلیٹس ہے تو ڈائیبیٹیز کے ساتھ میلیٹس ضرور بولا کریں کیونکہ ڈائیبیٹیز سپیڈس بھی ہوتی ہے تو ڈائیبیٹیز میلیٹس ہے تو وہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرنا سیکھ لیں اب یہ بلڈ ٹیسٹ آگئے ہیں مشینیں آگئیں تو بڑا آسان ہو گیا ہے اس سے وہ سیکھ لیں تو تاکہ اس کو بار بار یہ لیوارٹی میں جا کے خرچ نہ کرنا پڑے اور تنگ نہ ہونا پڑے گھر بیٹھے چیک کر لیں اور اپنے ڈاکٹر سے دابطہ کر لیں تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک جو میں نے بتائیں آپ کو تو یہ آپ کا کام ہے آپ خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا آپ کے لئے سیکنڈ ٹیئر ہے کمیونٹی رسپانشبیلیٹی اب یہ آپ سے نکل کے کسی اور کی طرف جاری بات جیسے ہم نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ ڈاکٹر کہاں سے آئے گا آپ یہ ہسپتال جلے جائیں ٹیسٹ کرال تو ہسپتال کہاں سے آئے گا تو اب یہ جو نیکسٹ آ رہا ہے یہ اس کا کام ہے تو انٹل ریسنٹلی پیپل ور ٹیکن ایز ایک وکٹم اپتالی کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم نے علاج کر دینا ہوتا ان لوگوں کا بس یہی ہے تو اب یہ ہے تصور یہ آیا ہے کہ یہ خالی کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے بھائی تو لہذا اب آپ اس کو اپنی ڈومین مت سمجھیں ڈاکٹر سے بان جو ہیں اب وہ اس کو ڈی پرفیشنلائز کریں ڈی میٹرکلائز کریں کہ یہ سارا کام میڈیکل والوں کا نہیں ہے تو لہذا اس میں مختلف چھوٹے اور بہت لوگ ہیں ان کو شامل کریں تو لہذا وہ بھی آپ کو سرویسز دے سکتے ہیں تو ان کو آپ شامل کریں لائک وہ یہ کہہ یہ نیچے جو بات ہے اس کے اوپر آگئی ہے یہ میں پڑھ لوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ہیلتھ کیئر فاردہ پیپل ہیلتھ کیئر پہلے کیا تھا ہیلتھ کیئر فاردہ پیپل جی میں ڈاکٹر ہوں میں لوگوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لئے ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہیلتھ کیئر بائی دہ پیپل ہیلتھ کیئر لوگ اپنے ہاتھ سے کریں میم کیسے یہ دیکھتے ہیں ہم آگے اس میں یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس پروفیشنل نہ لے جائے اس میں کوئی دوسری رہ نہیں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے لیکن آپ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ایسے کو ملائیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن کیا ہیں وہ وہ شوق رکھتے ہیں کام کرنے کا سوشل ویل فیر کا سوشل ورکر ٹائپ ہیں تو لہٰذا آپ ان تمام بستی والوں کے پاس جاتے ہیں شہر والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ آدمی دے سکتے ہیں آپ اس کو یوٹلائز کریں اس کو کوئی ٹریننگ دیں یہ ہمیں اچھی باتیں بتایا کرے گا یہ ایک طرح کی پارٹسیپیشن ہو گئی ان کی دوسری ضرور آپ کہتے ہیں آپ اپن ڈیفیکشن کرتے ہیں دیاتوں میں تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں پانی خراب ہوتا ہے تو اس سے جی ایٹی ڈیزیز ہوتی ہیں لہٰذا آپ کے لئے ضرور یہ ہے کہ یہاں لیٹلین جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کی جائیں لیکن ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہیں تو ہم زمین نہیں خرید سکتے تو اگر زمین خریدتے ہیں تو کنسٹرکشن کے پیسے نہیں ہیں اگر زمین ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں پھر زمین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو مدد کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ان میں سے کئی مخیر کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میری زمین گاؤں کے ساتھ پڑی ہے میں کتنی زمین چاہیے تو وہ جو زمین آپ مانگتے ہیں وہ زمین آپ لے لے اچھا دوسرا آدمی بیٹھا وہ کہتا ہے جی میں ہوں غریب آدمی مزدور ہوں دو دن میں مفت یہاں لیبر کرلوں گا جب آپ لیٹلین جو ہیں یہ کنسٹرکٹ کریں گے تو میں اب اس طرح اس کا فائدہ کیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو برڈن کم ہوگا آپ کی سٹیٹ کے اوپر دوسرا کمیونٹی خود جب کوئی کام کرتی ہے تو وہ اس کو اپنی چیز سمجھتی ہے سپوز وہ لیٹرین بنی تو وہ لیٹرین کو سمجھئے یہ تو ہم نے خود بنائیں یار اپنے لئے دے بل جوٹیلائز دن اور اگر آپ چپ کر کے آئیں گے ٹھیک دار کو ٹھیکہ دیں گے لیٹرین بنا کے چلے جائیں گے تو لوگ تو اس طرف نہیں جائیں وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بنا کے چلے گے جب آپ ان کو اندر ڈال دیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہیے ہمیں آپ ان کو ملا کے یہ کام کریں گے وہ سمجھیں گے یہ تو ہمارا اپنا کام تھا ہم نے خود کیا تو وہ اپن فیلڈ چھوڑ کے آہستہ آہستہ وہ لیٹرین کی طرف آ جائیں گے اور وہاں پہ یہ جی ایٹی ڈیزیز کام ہو جائیں گے تو یہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ان کو اپنا حصہ بنائیا تو اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوا تو بعض اگر ابھی ہمارے ملک میں یہ لیول نہیں آیا کیونکہ جو ڈیولپڈ ورڈ ہے وہاں کے جو اپینین میکرز ہیں وہاں کے لوگ جو پڑے لکھے ہیں اپینین میکرز ہیں لیڈرز ہیں ان کو پلیننگ میں ایویلویشن میں اور منیجمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو ابھی ہمارے لوگ تھوڑا انپڑ کم ہیں انپڑ زیادہ ہیں اور پڑے لکھے لوگ کم ہیں دوسرا ابھی ہم جو کیا کہتے ہیں آپ اپنے حالات سے لڑتے ہوئے لوگ ہیں ہم اس طرح ابھی کم متوجہ ہیں تو ہم اس طرح تھوڑی صورت مالی کمزور ہیں البتہ ایک کام ہے جو بے نظیر پروگرام کے نام سے مشہور تھا پروگرام فیملی پلیننگ پرائمری ہیلتھ کیئر اس میں سوشل ورکر ٹائپ لوگ تھے جن کو دیہاتوں میں ہوتے ہیں جن کو لوگوں کو ویل فیر کے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ سیل فیل بیسس پر کام کرنے کے عادی ہوتی ہیں آپ ان کو اون کر لیں ان کو تھوڑی سی ٹریننگ کر دیں تو وہ پھر آپ کے بتایا ہوئے کام ان کو دیہات میں کرتے رہتے ہیں لوگ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں ان کا صفتہ لے آتے ہیں وقت پر بجائے اس کے کہ وہ پڑا رہا ہے گھر میں حکیم سے پیر سے ادھر تو وہ آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں تو کمیونٹی جو ہے انوال ہو جاتی اب وہ انہی کا آدمی ہے اسی دیہات کا آدمی ہے وہ ان کو جب کہتا ہو یا تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس لاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے محمد اکرم تیرا کیا حال ہے تو وہ جو مریض ہے وہ سوچتا ہے یار اس کی تو بڑی اپروچ ہے ڈاکٹر تو اس کو پہلے پوچھتا ہے اس کا نام جانتا ہے محمد اکرم کا تو آئندہ جب بیمار ہو محمد اکرم کو ساتھ لے جاؤ تو آپ کو ڈاکٹر دوائی بھی اچھی دے گا دیکھے گا بھی توجہ سے اور ڈاکٹر کو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو محمد اکرم یا یہ سوشل ورکر ساتھ لائے کمیونٹی ہیلتھ ورکر کہتے ہیں اسے تو اس کو پریاریٹی دو لہذا اس آدمی کی ذرا رونک لگے اس کا ذرا بات بنے اس کے بھی کوئی اوقات سٹیٹس ہے اس کا تو لہذا لوگ اس کے ساتھ پھر کوپریٹ کرتے ہیں اور اس سے راقتہ رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو صفائی سترائی کے قوانین بتاتا ہے علاقے میں صفائی کراتا ہے تو یہ اس طرح کافی ساری آپ کی ہلپ ہو جاتی جو ڈاکٹر خود نہیں کرتے تو یہ کمیونٹی رسپانسیبلیٹی یہی ہے کہ کمیونٹی ملے اور ڈاکٹر سہبان اور پروفیشنلز کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں ان کے لئے اچھی اچھی چیزیں ان کو کہیں کہ یہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے آپ پانی پیتے ہیں نیر کا یہ پانی صاف نہیں ہے آپ نل کے لگوالیں سستے پڑیں گے اس وقت آپ کو واٹر سپلائی کا انتظام نہیں کیا جا سکتا فنڈز نہیں ہیں تو آپ نل کے لگوالیں تو وہ لوگ نل کے لگوا کے پانی پیتے ہیں تو صاف پانی ملنا ان کو شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ مدد آپ کرتے ہیں کچھ مدد وہ کرتے ہیں تو اس طرح مل ملا کے جب یہ کام ہوتا ہے تو یہ کمیونٹی رسپانسیبیلیٹی ہو جاتی ہے اس کو کمیونٹی پارٹسپیشن بھی کہتے ہیں ہم یہ پرائمری ہیلتھ کیر میں پڑھیں گے تو یہ اس وقت تو یہ ابھی میں نے تھوڑا سا یہاں اس کو تھوڑا ٹچ کیا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں ہم ہیلتھ پرائمری ہیلتھ کیر میں جائیں گے تو بان ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ادھر جائے کہ کمیونٹی کو آپ ہیلتھ میٹرز میں موٹی بان کہ ہیلتھ میٹرز میں کمیونٹی کو انوال کر لیں مطلب وہ جو سوشل ورکر ٹائپ عورتیں ہیں یا مرد ہیں ان دونوں کو ادھر لگائیں تاکہ وہ عورتیں جو عورتوں کو جا کے فیملی پلاننگ کا طریقہ بتائیں گی یا مرد جو ہیں وہ مردوں کو بتائیں گے بیمار ہوگا تو اس کو ساتھ لیں گی ڈیلیوری ہو گئی ہو تو فیمیل جو ہے وہ جو ڈیلیوری ہونے والی ہے فیمیل ہیلتھ ورکر اس کو ایم سی ایس سنٹر یا اس کو کسی روریل سنٹر میں لے جائیں گی ڈیلیوری کے لیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب آپ نے خود نہیں کرنی یہ آپ جگہ پہ کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں آپ ان کو صرف سرویسز دے رہے ہیں تو اگر آپ ہر چیز کی ذمہ داری خود لے لیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے اور لوگ کمیونٹی آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرے گی کیونکہ آپ باہر کے آدمی ہیں لیکن جب ان کا اپنا آدمی ہوگا تو اس سے کھلی ڈلی بات بھی کریں گے سوال جواب بھی کریں گے جس پہ آپ چڑھی جاتے ہیں وہ چڑھتے نہیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سوال ٹی سر سے چوتھا کیا جائے تو ڈاکٹر کہتا میں کھپڑ دے ماروں گا کہ موہ پہ یہ بولے جا رہا ہے بات بات سے نہیں کرتا لیکن وہ لگے رہتے ہیں آپس میں جتنی دیر وہ پوری طرح جب تصلی ہو جاتی وہ ساتھ چل پڑتا ہے تو اس لیے یہ کام ہم نے کمیونٹی کے ذمہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے وہ مریض لیں گے آپ اس کو علاج کر دیں بات ختم ہو گئی تو یہ بہت بڑی آسانی ہو گئی یہ کمیونٹی رسپانسیبیلی ترڑ ون سٹیٹ رسپانسیبیلیٹی اب یہ آپ کے ملک کی کیا رسپانسیبیلیٹی موٹی بات بتا دوں ملک کا نظام جو ہے وہ آپ کو دو طرح کی سرویسز پروائیٹ کرے گا مشہور پریونٹیو اور کیوریٹیو پرموٹیو بھی دے گا ریہیبیلیٹیو بھی دے گا یہ چار سرویسز آپ کی سٹیٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے پرموٹیو پریونٹیو کیوریٹیو ریہیبیلیٹیو یہ چار سرویسز ہم نے کمپریونسیب ہیلس سرویسز میں پڑھا تھا یہ چار سرویسز ہوتی ہیں اور ایک چھت کے نیچے ملنی جائیں گے مختلف لیول پر مختلف سرویسز اویلیبل ہوتی ہیں اور کہا تھا کہ یہ ہمارا جو اگزسٹنگ ہیلس سسٹم ہے اس میں دی جاتی ہے تاکہ تمام لوگ ان کو ایکولی اویلیبل ہو جس نے پروٹیکشن لینی ہو جس نے پرموٹ کرانا ہے جس نے پرموٹ کرا لے جس نے ریہیبیلیٹیو ہونا ہے وہاں حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سٹیٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے تو پروائیڈ یو with a system which is meant for delivery of comprehensive health care مطلب وہ آپ کو تمام یہ سرویسز دے رسپانسیبیلیٹی فر ہیلتھ انڈ ویڈیویجوال انڈ کمیونٹی سٹیٹ بھی رسپانسیبل ہے اور basic right ہے آئین میں لکھا ہوا ہے WHO کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہر ملک کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے all civilized states take the responsibility for the health and welfare of their citizens so the constitution of Pakistan take the responsibility of health of their citizens government in managing the health services nationwide with special emphasis on primary health care تو یہ یہ ہے کہ یہ out reach services کے لیے primary health care انسٹرومنٹ ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس وقت لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیٹ کی رسپانسیبلیٹی یہ ہے کہ وہ ایک پورا نیٹورک قائم کرے ہیلتھ سسٹم کا وہ ہیلتھ سسٹم آپ کو چار طرح کی سرویسز پروائیٹ کریں پرموٹیو، پریونٹیو، کیوریٹیو، کیوریٹیو، این ریہیبلیٹیو، فرموٹیو، یہ ان کا کام ہے اور فرض ہے سٹیٹ کا کہ وہ آپ کو پروائیٹ کریں اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ لمبی ہیں تو وہ یہ ہے کہ جا آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز ہیں آپ تو یہ سرویسز آپ دیکھتے ہیں ہر کالیج میں، ہر ہسپیٹل میں لیول ہے تحصیل پر، روریل سنٹر پر، بیسک ہل پر، ڈسٹرک ہیل پر، ڈسٹرک ہیٹ پر، ڈوینل پر، ٹیچنگ پر، سپیشنل انسیو چوچن پر، یہ سٹیٹ رسپانسیبلیٹی کوری ہوئی ہے وہاں لوگ جاتے ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اب یہ سٹیٹ رسپانسیبلیٹی کوری ہے تو یہ چوتھا ٹیئر تھا کہ پوری دنیا کیا کر سکتی ہے تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا جی میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ آپ، اب سلف کیر آپ نے سمجھ لی کمیونٹی پارٹسپیشن یا کمیونٹی لوگوں کو کیسے ساتھ ملانا ہے آپ نے بریج کر لیا وہ گئے جو ڈاکٹر سہبان کے درمیان اور کمیونٹی کے درمیان تھا اس میں کمیونٹی لائک ورکر لے آئے اس نے بریج کا کام کیا ادھر وہ ان سے کمیونٹی کرتا ہے ادھر ڈاکٹر سے کرتا ہے تیسرا سٹیٹ نے رسپانسیبلیٹی لے لی آپ کو پورا ہیلتھ سسٹم دے دیا اس سے آپ سرویسز لے سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی کیا رسپانسیبلیٹی ہے تو دنیا نے بڑی دیر پہلے آپ کے لئے ڈیویو ایچو بنا دیا تو وہ انٹرنیشنل قوانین بنا دیا تاکہ تمام ممبر کنٹریز آپس میں کوپریٹ کریں ان چیزوں کے اوپر کیا کرتی ڈیویو ایچو کیا کراتی ہے اور کیا ذمہ لگاتی ہے تمام ممبر ممالک کو کہتی ہے ایکسچینج اف ایکسپرٹس مثال کسی کے ملک میں ایکسپرٹ کسی ڈیزیز کے ہیں ان کو چاہیے جہاں ایکسپرٹ نہیں ہیں وہاں جائیں وہاں جا کے سرویسز بھی دیں اور ٹریننگ بھی دیں کیونکہ ہمیشہ وہ وہاں نہیں رہ سکتے اب میں اس کے ایک مثال دوں گا یہ شباز شریف صاحب جب ڈینگی آیا تھا شروع میں پاکستان میں پہلے نہیں تھا تو اس وقت پاکستان میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں تھی ٹو ٹریٹ اینڈ کیوں تو ان کو پتہ چلا کہ سری لنکا میں اس کے ایکسپرٹ بہت زیادہ تو دے کنٹیکٹڈ ڈیم تو سری لنکا سے بہت سارے ایکسپرٹ پاکستان آئے انہوں نے یہاں آکے ان کو پلین بھی کر کے دیا ڈاکٹر سہبان کو ٹرین بھی کیا اور علاج بھی کیا جب ڈاکٹر سہبان سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ جی اب ہماری ٹرینگ مکمل ہو گئی تو گورنمنٹ آ پاکستان نے ان کا شکریہ دا کیا وہ آئے وہ انڈر ابلیگیشن آف ڈیو اچو ہے کہ یہ ڈیو اچو نے کہا ہوا ہے اگر آپ کو چیز جانتے ہیں تو آپ دوسروں کو ضرور بتائیں جیسے میں آپ کے خدمت میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ ایکسپرٹیز میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے یہ بات کیا ہے اچھا یہ غریب ملک ہے اس کے پاس دوائیاں یا سپلائز اور جو ساتھ ہوتی ہیں بلڈ بیگز نہیں ہیں آئی وی سیٹس نہیں ہیں مرد بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں یہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں تو اگر آپ امیر ملک ہیں تو آپ غریب ملک کو وہ پروائیڈ کریں یہ انٹرنیشنل رسپانشبیلیٹی ہے یہ اکیلے اپنی ذات میں نہ بند رہیں تمام لوگوں کو تمام انسانیت کو فیدہ پہنچائیں تو یہ اس کے لئے ہے تو یہ آپ سنتے رہتے ہیں فلانے اس کو ڈونیشن دیں فلانے ویکسین کی ڈونیشن دیں چائنا نے ایک شپ بیج دیا اب آج جہاز اتنی ڈوزز لے کے آ رہا ہے یہ تمام اسی کے انڈر ہوتی ہے اگین ڈوی ایچ اوز آنڈا بے تو میٹنگ ٹو کنٹرول کمینکیبل ڈیززز یہ میٹنگز ہوتی ہیں تمام اب مثال کے طور پر کسی ملک میں اگر کوئی اپیڈیمک پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا کسی دوسرے ملک میں تو یہ کمینکیبل ڈیززز کی اگیسٹ میرز لی جاتی ہے یا پھر ان کو وہیں ائرپورڈ پہ سی پورڈ پہ یا پوائنٹ آف انٹری کے اوپر چاہے بائی روڈ ہے وہاں پہ کورنٹین کر دیتا ہے انڈر ابزرویشن رکھتے ہیں اگر اس کو ڈیزیز نو تو پھر آنے دیتے ہیں اور یہ کورنٹین جو ہے یہ ڈیو ایچ او نے ڈیوائیس کیا اور انہوں نے اپلیمنٹ کیا کوئی ملک نراز نہ ہو کے بھی میرے جو شیری گیا تھا اس کو ائرپورڈ پہ انہوں نے کمرے میں بند کر دیا ساتھ دن کے لئے تو یہ اس کی وجہ ہے ایکسچینج اف ڈیٹا آپ دیکھیں ریسرچ ہمارے ہاں بہت کم ہوتی بہت ہی کم آپ کہہ لیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اگر تھوڑی بہت ہے بھئی مطلب ہے ایم آفریڈ کہ وہ صحیح نہیں ہوتی مطلب ہے وہ دو نمبری ہوتی اس میں تو لہذا وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہوتی تو وہ ملک جہاں پہ اچھی ریسرچ ہوتی ہے اور وہاں پہ فیسلیٹیز بھی ہیں فیرانسز بھی ہیں وہاں ایکسپرٹس بھی ہیں تو وہ جو وہاں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ تمام ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے وہ اپنا فیدہ اٹھاتے ہیں آپ ریسرچ کرتے ہیں ان کو اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے وہاں کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں ایسے برا کیوں ہیں ان کے ہاں اچھا کیوں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں اس کے بعد ہے ٹریننگ اب یہ ٹریننگ کس کی ہے یہ ہے ایکسپرٹس کے ریسرچر بنانا چاہتے ہیں آپ جہاں ریسرچر تھی وہاں بندوں کو بھیجیں ان کو ٹریننگ دے کے بھیجیں گے اور اگر آپ کو ڈینگی کے گھنگے ایکسپرٹ چاہیے ان کے لئے بھیج دیں کچھ سرجن کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے آپ اس کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیں جا کے آرٹیفیشل جو مطلب یہ چیزیں آج کل آگئی ہیں ان کے لئے آپ نے یہ پراثیسز لگانے ہیں تو اس کی ٹریننگ کے لئے بھیج دیتے ہیں تو یہ مختلف جو ٹریننگ ہوتی ہیں اس کے لئے ملک کوپریٹ کرتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اچل ای ٹائپن سیکھنا جا رہے ہیں تو مطلب یہانی سرویسز تھی تو لوگ جرمنی جاتے تھے جو لوگ انگلینڈ جاتے تھے لوگ یو ایس سے جاتے تھے اچل ای ٹائپن سیکھنے کے لئے واپس آکے یہاں کرتے تھے تو یہ ٹریننگ جو ہے میں نے جو بتائیں یہ اپنی اسمبلی ہے جو ہر سال ملتی ہے اجلاس ہوتا ہے تو یہ اس میں فیصلے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ممبر کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ کون کون سے کوپریشن کریں گے کون کون سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہیلپ کریں گے تو لہذا یہ انٹرنیشل رسپانسبلیٹی ہے کہ کوئی چیز اگر ان کو کوئی چیز پر اچھی پتہ چلی ہے انسانیت کے لئے صحت کے لئے تو اس کو چھپا کے نہ رکھیں وہ تمام سے شیئر کریں یہ چھپانے والے حکیم ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں لحظ کوئی نسخہ نہیں بتاتے لیکن اس میں ہے کہ نہیں آپ بتائیں گے تو یہ ہی بتاتے ہیں تو لہذا رسپانسبلیٹی اف ہیلپ چار لیول پر آئیں آپ کے اپنی ذات کے ساتھ ہے آپ اپنا خود خیال رکھیں نمبر ٹو آپ کی کمیونٹی اپنا خیال رکھیں حصہ ڈالیں تیسری بات آپ کی سٹیٹ رسپانسبلیٹی ہے کہ وہ تمام ہیلتھ سرویسز جتنی پاسیبل ہیں ریمیننگ ویدن دی ریسورسز اویلے بندہ کنٹری وہ آپ کو پروائیڈ کی جائیں اور چوتھی انٹرنیشن رسپانسبلیٹی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ ایکسپرٹس ٹریننگ ڈرگز سپلائیز میئرز ٹو سٹاپ کمینیکبل ڈیجیزز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ یہ ایکسینج آف ڈیٹا ریسرچ یہ تمام چیزیں انٹرنیشن رسپانسبلیٹی ہے تو اس بار تو اس کے بارے میں میں نے کوشش تو کیا ہے تو کوشش میرے باس میں ہے اس کو دوبارہ آپ ذرا سنیں گے ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ سن لیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اچھی طرح نہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے اگین کمنٹس میں بھیج دیجئے سوال پوچھ لیجئے تو مطلب آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تل دین ہم نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی تو اس کے ساتھ پر ملیں گے آپ سے ابھی تک آج کے لیے تنہیں کافی ہیں تو اپنا اور اپنے ہمسائے اور یدگرد کے لوگوں کا خیال رکھی اور دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ اللہ حافظ علیکم